بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم جو لوگ میڈیکل کے پروفیشن سے وابستہ ہیں اور صرف چسکے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس سے عرض ہے کہ اس ویڈیو میں ایسا کوئی مفاد نہیں ہے بلکہ یہ بالکل پاکستان میڈیکل کرمیشن کے قانون کا پوسٹ مارٹم ہے جو صرف قانون دانوں کے لیے قانون جاننے والوں کے لیے قانون بنانے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جو قانون پر عمل درامت کے ذمہ دار ہیں اور میڈیکل شعبہ کے ریگولیشن پر اور اس قانون کی عملداری میں دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے قانون کے پری ایمبل میں لکھا ہوئے کہ یہ فاردر ریگولیشن اور کنٹرول آف میڈیکل پروفیشن اور تو اسٹیبلیش یونیفارم مینیمم سٹینڈر آف بیسیک اور ہائر میڈیکل ایڈوکیشن اور ٹریننگ اور ریکگنیشن آف کالیفیکیشن میڈیسن اور دینٹسٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے میں اس کو ایک لفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اس میں ایک بہت ایمپارٹن چیز ہے کہ یہ ریگولیشن اور کنٹرول آف میڈیکل پروفیشن میڈیکل پروفیشن کی ڈیفینیشن میں جب آپ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پریشانی شروع ہوگی کہ اس میں نرسنگ بھی آئے گی میڈیکل پروفیشن ہے لیکن اس قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں فارماسیس بھی آئیں گے میڈیکل پروفیشن سے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے پیرامیڈکس آئیں گے کوئی قانون میں اس قانون میں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے میڈیکل سوشل ورکر بھی میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہوتا ہے فیزیو تھرپیس بھی میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہوتا ہے سائیکولوجس بھی ہے یہ نان میڈیکل لوگ ہیں یہ سارے میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں کہ ان کو جو پاسٹرل سرویسز ہیں وہ بھی میڈیکل پروفیشن میں آتی ہیں لیکن پیلی ایٹیو کیئر میڈیکل پروفیشن میں آتی ہے جس میں نان میڈیکل لوگ شامل ہوتے ہیں ڈائیٹیشن بھی میڈیکل پروفیشن میں آتا ہے تو یہ میڈیکل پروفیشن کو کنٹرول اور ریگولیٹ کیسے کرے گا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ آگے چل کے اس قانون میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے لاب میکرز پری ایمبل کی ایمپارٹنس آپ کو کورس میں سے اور لائر سے اندازہ ہوگا جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس میں میڈیکل پروفیشن اور پری ایمبل کی کیا ویلیو ہے اب آتے ہیں جو نائنٹین سکٹی ٹو کا اس میں ایک ہی زور بڑی مزہدار ہے کہ یہ اسٹیبلش کر رہی ہے یونیفارم مینیموم سٹینڈر آف بیسیک اینڈ ہائر میڈیکل ایجوگیشن اینڈ ٹریننگ کے اس میں ڈینٹسٹری ہے نہیں کالکوکل ڈینٹسٹ اگر کورٹ میں لے گیا کہ یہ اس قانون میں جو اس کے پری ایمبل میں لکھا ہو ہے یہ بیسیک اینڈ ہائر میڈیکل ایجوگیشن اینڈ ٹریننگ کے لیے ہے اس کا ڈینٹسٹری میں کوئی ذکر نہیں ہے جو ایک الہتر شعبہ ہے نون ہے ریجسٹرڈ ہے اور ایک سپریٹ انٹیٹی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے صرف اتنا ہے ان کی یہ کالیفیکیشن ریجسٹر کر سکتے ہیں ان کی میڈیکل ایجوگیشن اینڈ ٹریننگ کے لیے اس قانون کے پری ایمبل میں نہیں لکھا ہوا آگے چل کے کافی ساری چیزیں ہیں لیکن پری ایمبل میں جو بیسیک ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں لکھا ہوا اب چلتے ہیں 1962 کے آڈیننس کی طرف کہ اس سے اس کا کیا فرق ہے جب وہ 1962 کا آڈیننس آیا وہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت میڈیکل کانسل نہیں تھی پاکستان میں میڈیکل کانسل 1947 سے ایگزیسٹ کر دیا جب سے پاکستان بنایا ہے اس وقت جو انڈین میڈیکل کانسل کا 1933 کے ایکٹ تھا اسی کو ایڈاپٹ کر لیا گیا تھا اس کے بعد پھر ایک ہیلتھ کانفرنس ہوئی اور اس ہیلتھ کانفرنس نے 1948 میں اس کے بدلے میں پھر میڈیکل کانسل کا ویسٹ پاکستان میڈیکل کانسل کا ایکٹ لیا گیا اور یہ 1933 سے پہلے بھی 1914 کا لا ایگزیسٹ کر دا تھا میں 1914 کا لا اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے حساب سے تو وہ بنگال میں جو 1914 کا قانون نافذ تھا تو جب ایسٹ پاکستان بنا تو انہوں نے اس کو ایسٹ بنگال کے حساب سے 1914 کا قانون تھا تو وہ وہاں ایڈاپٹ ہو گیا تو 58 میں پھر مارشل آ کے زمانے میں یہ پھر ایک آڈیننس کے تحت آیا جس کو 62 میں قانون کے درجہ حاصل ہو گیا تو اسی حصے پی ایم ڈی سی آڈیننس اسی تک ابھی تک پی ایم ڈی سی آڈیننس 1962 کلاتا تھا دو ہزار بیس کے قانون آنے سے پہلے کیونکہ ہمیشہ 1962 آڈیننس آتا تھا حالانکہ وہ اسیمبلی سے بعد میں اس میں سیمیٹی تھری میں چینجز آئیں ایٹی ون میں چینجز آئیں نائنٹی نائن میں چینجز آئیں اور ٹو تھوزن ٹویل میں چینجز آئیں لیکن وہ امنٹمنٹس ہوتی اور اس میں اس کا نام بھی پہلے میڈیکل کانسل تھا پھر پاکستان میڈیکل کانسل ہو گیا اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو یہ قانون اوور نائٹ نہیں بنا یہ پریونسل کانسل سے پھر سنٹرل کانسل بنی پہلے مشرقی پاکستان کے لیے علیہ دہ ہوتی تھی مغربی پاکستان کے لیے علیہ دہ ہوتی تھی تو یہ سیمیٹی تھری میں پھر اس کو املگمیٹ کر دیا گیا اور سیمیٹی سیمن کے بعد تو آپ کو انتازہ ہے کہ پھر سارا کچھ ہی چینج ہو گیا اب آتے ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ جو کانسل کا 1962 کارڈیننس ہے یا ایکٹ تھا یا جس کو انہوں نے اپری پیل کر دیا ہے اس کا ذرا پری ایمبل دیکھیں اس کے پری ایمبل میں ہے پہلا شروع ہوتا ہے کنسولیڈیٹ ڈا لہ ریلیٹنگ ٹو دہ ریجیسٹریشن آف میڈیکل پریکٹیشنر اینڈ دینٹسٹس ریجیسٹریشن آف میڈیکل پریکٹیشنر اینڈ دینٹسٹس اور ری کانسیچوٹ میڈیکل اینڈ دینٹل کانسل ان پاکستان ان آرڈر تو اسٹیبلیش ای یونی فارم مینیمم سٹینڈر اپ بیسک اینڈ ہائر کالیفیکٹیشن اینڈ میڈیسن اینڈ دینٹسٹری تو اس کا جو بیسک سٹینڈر اپ بیسک اور ہائر کالیفیکٹیشن کی سٹینڈرز کی اور ان کی بات ہوئی تھی وہ میڈیسن اور دینٹسٹری دونوں میں ہوئی جبکہ دو ہزار بارہ کے قانون میں یہ ایرر بھی ہو سکتا ہے وین بھی ہو سکتی ہے موٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ دینٹسٹری کو اس کو لہذا کر دیا جائے تو اس میں پری ایمبل میں جو بیسک اینڈ ہائر کالیفیکٹیشن کی بات ہوئی ہے یہ ایڈوکیشن اور ٹریننگ کی بات ہوئی ہے اس میں دینٹسٹری شامل نہیں ہے یہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا کہ ان کے پری ایمبل میں اتنا فرق ہے اب اس سے دوسرا جو ایمپارٹنٹ چیز ہے انیس سو چودہ کا قانون انیس سو تیتیس کا قانون انیس سو اٹھالیس کا قانون انیس سو ستامن اٹھامن کا قانون انیس سو پاسٹ کا قانون کہیں بھی ایگزیسٹنگ میمبر ختم نہیں کیے گیا کہیں دو ہزار بارہ میں بھی ساری کانسل نہیں ختم کی گئی پریزیجنٹ وائس پریزیجنٹ اور ایگزیکٹیو کمیٹی کو مینٹین رکھا گیا جبکہ جتنی پرانی کانسلز تھی اس میں جب لا میں امینڈمنٹ آتی تھی تو کانسل کے ممبر سٹینٹ کر رہے تھے کہ وہ یہ اپنی ترم پوری کریں گے ان کو نہیں چھڑا جاتا تھا اور ان سرے میمبر کو قانون سوچودے سے لے کے جی پیز کے رپریزنٹیٹیو رہے ہیں acheane کہ کہ انسلسل کیٹیوشن کے رپریزرنٹیو رہے ہیں نامننیشنolith ہوتی تھی لیکن جو پریکٹیشنر ہیں ان کا اپنے تیوچودے میں بھی انیس سو تیاتیس میں بھی انیس سو پہٹالیس میں بھی سو بدتم صور Eren و Miller بکسودی کا قانون آیا ہے جب یہ وزیر صحت فرماتے ہیں کہ تیسرا فریق میڈیکل پروفیشن ہے تو وہ میڈیکل پروفیشن چند گنے چنے لوگ نہیں ہیں اور وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے اپنے ہینڈ پیک لوگ دیا ہیں جن کی پروفیشن میں پروفیشن میں کوئی ریکنیشن نہیں ہے ان سیچیوشنز میں بیگ گن لیکن پروفیشن میں ان کی ریکنیشن نہیں ہے جب ان کی پروفیشن میں ریکنیشن نہیں ہے تو وہ پروفیشن کو ریپریزنٹ نہیں کرتے تو میڈیکل پروفیشن کو اس کو سٹیک ہولڈر نہیں بنایا گیا یا اس سے وہ چیز نہیں تھی اور ایک چھوٹی سی چیز اور میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں لاکہ حساب سے زبانی کلامی نہیں سارے ایکس میں سارے آڈیننس میں ملازموں کو نہیں چڑھا گیا جو ملازم تھے ان کی برس پریولیجز کو نہیں چڑھا گیا ان کو کنٹرول رکھا گیا ان کو ساتھ رکھا گیا آپ کو ہائرنگ فائرنک پاور کی تو ہمیشہ ہوتی ہے کرپٹ بندے کو جیل بھیجنے میں سے کس کو امر مانے میرے ہوتے ہوئے ایک سویکٹری جیل جلا گیا ایک ڈی سی بھی جیل جلا گیا تھا ایک اور بندہ تھا اس نے جیلی ڈگری دے کے اپنی پرموشن لی ہوئی تھی اس کو بھی نکال دیا تو یہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں کہ جی کرپشن یہ لوگ کرپٹ ہیں آپ اس کو لاکھا پروسس مکمل کریں اور اس کو فائرنگ کریں لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو یہ ایک تو انہوں نے میمبرز ختم کیے جتنے بھی پیچھے آڈیننسز آئے انہوں نے میمبرز اڑا دیئے کہ جو اگزسٹنگ میمبرز تھے ان کو ان کی ٹرم پوری ہونی چاہیے تھی اور وہ سسٹم تھا دوسرا ہے کہ میڈیکل پروفیشن کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ ملازموں کو حکومت نے تحفظ دینے کی بجائے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو یہ ایک انیشل اسیسمنٹ تھی آگے چل کے اس کی کافی ساری قسطیں آپ کو بتائیں گے اس کے لا میں فلاص بتائیں گے اس کو چیزیں بتائیں گے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جتنی دیر میں میں اپنی انیلیسز ختم کروں گا اتنی دیر میں یہ لا چیلنس ہو جائے گا اور اس میں اتنے فلاص ہیں کہ ایک قابل وکیل انشاءاللہ اللہ عدادتوں سے اس میں سے ریلیف لے دے گا اگلی ویڈیو تاکیزا تین شکریہ موسیقی